السلام علیکم سٹودنٹس کیسی آپ سے؟ امید آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج ہم نے سیونک کلاس کا کانٹ ڈاؤن دیکھنا ہے ٹھیک ہے دے تھری ہば میں دی ing dat مرما پس owning مرما پس ڈつیا جن is در hoping پس ڈی.'" ہمارے پاس مرمانے والا یہاں پر آپ نے رین اپنے دی اور ا veel ملعات کو لاشزایر کلاس کلاس میں کرنا ہے understood تو آپ نے دیکھنا ہے انہوں نے ہم سے جب آپ ان کے سلوشنز بتانے ہیں آپ کو سیٹس دیا ہیں سیٹس کے مطابق نہ چینڈا ہے سیٹس کے مطابق نیچے ہیں انچان کیا اے انٹرسیکشن لہم کاری اے انٹرسیکشن لہم ان کیا کہاں ہے انٹرسیکشن لہم انٹرسیکشن بی کا مطلب کیا ہوگا آپ نے پہلے ا لکھنا ہے اور انٹرسیکشن لکھنا ہے آپ نے بی تو آپ نے پہلے ای سیٹ کو لکھنا ہے ای سیٹ کیا ہے زیرو ٹو فور سکس اینڈ ایٹ انڈرسٹاند زیرو ٹو فور ٹو سکس اینڈ ایٹ یہ آپ نے بریکٹ کو کلوز کر دیا انٹرسیکشن کا سائن آپ کو پتا ہے کہ اس طرح یہ والا سائن ہوتا ہے اور بی آپ کے پاس کہے اب انٹرسیکشن آپ کو پتا ہے انٹرسیکشن کیا ہوتا ہے کہ دونوں سیٹ میں جو سیم ویلیز ہوں گی ایک جیسی جو ویلیز ہوں گی وہ انٹرسیکشن کہلاتی ہیں تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ انٹرسیکشن میں یہاں پر کون سی ویلیز جو آپس میں سیم ہے کوئی بھی نہیں ہے تو جب کوئی بھی نہیں ہوئی تو آپ نے یہاں خالی سیٹ لکھ دینا ہے یہاں آپ نے یہاں پر صرف خالی سر لکھ دینا ہے خالی سر کا مطلب کیا ہوگا کہ یہاں پر کوئی بھی ویلیو نہیں ہے جو دونوں ایسیٹس میں سیم ہو اس کے بعد آپ کو ایک کوشن میں یونین کا کر کے بتا دیتے ہیں ان کے سی یونین بی تو سی یونین بی میں کیا کرنا ہے پہلے آپ نے سی والا لکھنا ہے ون ٹو تھری این ایٹ یونین کا سائن آپ نے لکھانا ہے یہ آپ کا یونین کا سائن ہے اور بعد میں آپ نے کرنا ہے آپ نے بی کی ویلیو کی ویلیو کیا ہے سی یونین بی ہے تو پہلے آپ نے سی کا سائن لکھنا ہے اور بعد میں یونین لگا کے آپ نے بی کا سائن لکھنا ہے تو بی کیا ہے ون تھری فائف سیمون نائن یہ آپ کے پاس کیا تھا بی کا سائن تھا انڈرسٹین یونین کیا ہوتا ہے کہ یونین کیا ہوتا ہے دونوں سیٹس میں ویلیوز کو ارینج کر کے لکھنا ہوتا ہے مطلب دونوں ویلیوز کو ارینج کرنا ہوتا ہے دونوں سیٹس کی ویلیوز کو اور آپ نے نمبرز کے لئے حاصل ارینج کرنا ہے کہ پہلے آپ نے 3 لکھ دیں ٹھیک ہے بعد میں آپ 2 لکھ دیں 1 لکھ دیں تو آپ نے نمبر سے لحاظت کو ارینج کر کے لکھنا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ پاس 1 ہے تو 1 لکھ دیا 2 ہے 2 لکھ دیا 3 لکھ دیا اس کے بعد 4 نہیں ہے تو 5 ہے 5 لکھ دیا اس کے بعد 6 نہیں ہے میرے پاس 7 ہے 7 ہی دی